جے گرو جی سنگا جی آج سوم وار ہے بڑا ہی اچھا دینے بہت شب دین ہے سوم وار کا گرو جی آج سوم وار والے دن میرے سے سسنگ شیئر کروارے ہیں میرے کو بڑا ہی اچھا لگ رہا ہے سنگا جی آج کا سسنگ سن کے آپ کی ساری پریشانیاں ختم ہونے والی ہیں اگر آپ کے گھر میں کوئی پریشانی چل رہی ہے کوئی دکھر چل رہی ہے سنگا جی تو آج وہ ختم ہو جائے گی صرف اور صرف اس سسنگ کو سن کر سبی طرح کی پریشانی جیسے پیسوں کو لے کر دکت پیسوں کی پریشانی فائننشل پرابلم یا آپ کے گھر میں سنگا جی روز روز کلیش ہوتے ہیں گھر میں لڑائیاں جگڑے ہوتے ہیں یا پھر گھر میں کوئی اور پرابلم چل رہی ہے سنگا جی تو اس کے لیے گرو جی نے آج یہ سوم وار کا سپیشل سسنگ بلیس کر دیا ہے سنگا جی ایسا ویسا سسنگ نہیں ہے یہ گرو جی کا بڑا ہی چمتکاری سسنگ ہے اور صرف آپ کے لیے ہے اگر آپ آج کے اس چمتکاری سسنگ کو ایک باری سن لوگے نا اس سسنگ کو سننے کے بعد سنگا جی آپ کی ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گے اور آپ کو پتا بھی نہیں چلے گا کہ یہ سب کچھ ہوا کیسے آپ خود حیران ہو جاؤ گے سنگا جی سسنگ کو سن کر آپ دیکھ لینا یہ بات اس سسنگ کو سنتے ہی سنگا جی آپ کو گرو جی کی بڑی بڑی بلیسنگ مل جائے گی آپ کے گھر پریوار کے اوپر کرپا ہونی شروع ہو جائے گی آپ کے گھر میں پیسہ ہی پیسہ آ جائے گا سنگا جی آپ میری بات کو مانو آج کے اس سوم بار کے سپیشل سسنگ کو پورا سنو دھیان سے سنو بیچ میں چھوڑ کر مجھ چلے جانا کیونکہ سنگا جی آج کا سسنگ سن کے تو آپ کو گرو جی کی بڑی بڑی بلیسنگ ملنے والی ہے تو اگر آپ سسنگ کو بیچ میں چھوڑ کے چلے جاؤ گے سسنگ کو ادھورہ چھوڑ کے چلے جاؤ گے تو پھر آج آپ کو کوئی بلیسنگ نہیں ملے گی سنگا جی یہ بات بھی ہے لوگ آج کل ایسی کرتے ہیں سسنگ کو بیچ میں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں سسنگ کو ادھورہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں اور پھر وہی لوگ بعد میں بولتے ہیں ہمیں تو گرو جی کی بلیسنگ ہی نہیں ملی ہمارا تو گرو جی نہیں کر لیا ہمارے گھر پر ایوار کے تو کرپائی نہیں کری تو میں بالکل بھی نہیں چاہتا سنگا جی کہ آپ کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہو بلکہ سنگا جی میں تو آپ کا بھلا چاہتا ہوں میں تو آپ کا اچھا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں آج آپ کو گروہ جی کی بلیسنگ مل جائے آپ کے گھر پریوار کے اوپر کرپا ہونی شروع ہو جائے آپ کے گھر میں سکھ شانتی بنی رہے گھر میں خوشیاں آئیں سکھ کھائیں گھر میں اگر پیسوں کی بکر چل رہی ہے پیسوں کی تنگی چل رہی ہے تو میں تو کہتا ہوں آپ کے گھر میں پیسوں کی بارش کر دیں گروہ جی گھر میں خوب سارا پیسہ آ جائے سنگا جی میں تو یہ چاہتا ہوں میں تو آپ کا اچھا چاہتا ہوں سنگا جی میں آپ کا بھلا چاہتا ہوں سو پلیز آپ اس ستسنگ کو پورا سنو دھیان سے سنو اور جاتے جاتے سنگا جی آپ سب سے میری یہ ہاتھ جوڑ کے ونٹی ہے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس ستسنگ کو لائک بھی کر دینا شیئر بھی کر دینا نیچے بٹن آ رہا ہے لائک کرنے والا بھی شیئر کرنے والا بھی اگر آپ ایک ایک کر کے بھی ستسنگ کو لائک کرتے جاؤ گنا سنگا جی تو یہ ستسنگ بڑی آگے تک جانے والا ہے اور سنگت بھی ستسنگ کو سن سکے گی اور گروہ جی کی بلیسنگ ان سب کو بھی ملے گی جیسے ہم سب کو مل رہی ہے جائے گروہ جی شکرانہ گروہ جی مہاراج کا سنگا جی یہ بات تو گروہ جی نے خود بولی ہوئی ہے جو ستسنگ کو پورا سنے گا جو ستسنگ کو دھیان سے سنے گا میں تو اسی کو بلیس کروں گا میں اسی کا کلیان کروں گا اب یہ آپ کے اوپر ہے سنگا جی کہ آپ نے گروہ جی کی بلیسنگ لینی ہے یا پھر نہیں لینی ہے دیکھو سنگا جی میں تو آپ کو پرسنلی یہی کہوں گا کہ اگر آپ کو دس پندرہ منٹ ستسنگ سن کے گروہ جی کی بڑی بڑی بلیسنگ مل رہی ہے نا اور اگر آپ کے گھر میں سکھ شاندی بنی ہوئی ہے گھر میں خوب سارا پیسہ آئے گا تو سنگر جی آپ نے ستسنگ کو ایک باری سنی لو کیونکہ دیکھو اتنی بڑی بڑی بلیسنگ مل رہے گی ہے تو آپ کو ستسنگ سنگر جی سننا ہی چاہیے جائے گرو جی شکرانہ گرو جی مہاراج کا سنگر جی آج ہم سب دلی کی ایک سنگر تو رونک انکل جی کا ستسنگ سنیں گے میں ستسنگ کو سٹارٹ کر رہا ہوں میں رونک راجندر نگر دلی کے اندر رہتا ہوں میرے گھر میں دیکھو سنگر جی مطلب بیماری جاتی نہیں تھی میرے گھر سے کبھی میرے پاپا بیمار کبھی میری ممی بیمار کبھی میں خود بیمار سنگر جی آپ یقین کرو گے اس بات کا میری عمر سنگر جی چھپدیس سال ہے ابھی دیکھو چھپدیس سال میں سنگر جی اتنا ینگ ہونے کے باوجود میں اتنا بیمار رہتا سنگا جی اتنا بیمار کی میں آپ کو بتا نہیں سکتا یہ بات سنگا جی دو مہینے پہلے کی ہے یعنی کی جنوری کی بات ہے سنگا جی آپ یقین کرو میری بات کا پتہ کیا ہوا سنگا جی تب تو ہم لوگ گروہ جی کے ساتھ میں جوڑے بھی نہیں تھے بلکل بھی سنگا جی میں آئیڈیا تک نہیں تھا گروہ جی کے بارے میں گروہ جی کون ہے گروہ جی کی شکتیوں کے بارے میں گروہ جی کی بلیسنگز کے بارے میں پتہ ہے سنگا جی کیا ہوا میرے گھر میں دیکھو میں اتنا بیمار ہو گیا سنگا جی میرے کو ہارٹ کی پرابلم ہوگی چھپدیس سال کی عمر میں سنگا جی میری دل کی دھڑکن بیٹھے بیٹھے بڑھ جاتی تھی گھبراہت ہونی بیچینی بی پی بڑھ جانا شگر بڑھ جانا سنگا جی سب لوگ تمہرے کو بولتے تھے کہ تو تو کچھ بھی نہیں کر پائے گا تو تو بس اب بیماری ہوگی تو تو ہسپیٹل میں ہی جائے گا سنگا جی میں تو بلکل اتنا تنگ آگیا تھا اتنا تنگ آگیا تھا کہ یہ ہو کیا رہا ہے میری باڈی کے ساتھ سنگا جی یہ سب کچھ ہمارے کرموں کے اوپر ہوتا ہے ہے نا آپ دیکھو میرے پاپا ممی کی طبیت خراب رہتی تھی پاپا کا ایکسرینٹ ہو گیا پاپا ویسی بیٹھ پہ آگئے میں سنگا جی کو سمجھ ہی نہ ہے کہاں جاؤں اکیلہ سنگا جی میرا کوئی بھائی بہن بھی نہیں ہے میں بلکل اکیلہ تھا سنگا جی کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی بلکل آج کل دیکھو رشتے دار بھی سنگا جی دکھ میں آپ کا کوئی سادھ نہیں دیتا سکھ میں سارے آ جائیں گے شادیاں بھی ہیں اگر گھر پہ ہوتے ہیں سنگا جی شادیاں موگ Emma ہوتے ہیں گھر پہ تو سب رشتے دار لوگ آ جائیں گے آپ کے گھر پہ دیکھنے کے لیے کیا چل رہے ہیں کیا دے رہے ہیں کیا لے رہے ہیں سب کچھ سنگا جی دیکھنے کے لئے لوگ آ جاتے ہیں پر اگر گھر میں کوئی پریشانی آتی ہے نا سنگا جی تو پھر کوئی بھی نہیں آتا سب مطلب کی سب لوگ اپنا اصلی چیرہ دکھا دیتے ہیں کہ ہم یہ چیز ہیں سنگا جی میرے گھر پہ بھی ایسا ہی تھا میری موسیہ میرے مطلب کی جو میرے ماما ہے یا جو میرے تایا ہیں سنگا جی سب لوگ مطلب کی ساتھ چھوڑ دیا ہمارا کوئی ساتھ میں نہیں تھا سنگا جی میرا دوست مجھے گیتا ہے یار تو اتنا اکیلا بیٹھا رہتا ہے اتنا بیمار ہے تو بھی تیری ممی بھی تیرے پاپا بھی تو تو ایسا کیوں نہیں کرتا تو میرے گروہ جی کے پاس میں کیوں نہیں جاتا میں نے کہا نہیں میں نہیں جاؤں گا دیکھیں یار میں خود بیمار ہوں میرے سے چلا بھی نہیں جاتا میری دل کی دھڑکن بڑھ جاتی ہے تو سنگا جی باتا ہے کیا ہوا اس نے مجھے دیا گروہ جی کا سوروپ پہلے میں کہتا تھا گروہ جی کی فوٹو ہے فوٹو ہے فوٹو ہے سنگا جی ایسے کر کے میں بولتا تھا پر اس نے مجھے سمجھا ہے نہیں یہ گروہ جی کی فوٹو نہیں ہے فوٹو تو ہم لوگوں کی ہوتی ہے یہ سوروپ ہے گروہ جی ساکشات ہے اور گروہ جی کا سوروپ جہاں پہ ہے نا تم سمجھو وہیں پہ گروہ جی ہے اور یہ سچ ہے سنگا جی کوئی سنی سنائی بات تھوڑی ہے یہ سچ ہے بلکل جہاں پہ گرو جی کا سوروب وہاں پہ ساخشات گرو جی میں نے دیکھ لیا اپنے گھر پہ سنگا جی میں نے دیکھ لیا آپ کو میں بتاتا ہوں کیسے پتہ ہے کیا ہوا سنگا جی مرے پاپا میں نے آپ کو بتایا یہاں ایکسیڈنٹ ہوا ہوا تھا بیٹھ پہ تھے بلکل ہم لوگوں نے پتہ ہے کیا کیا سنگا جی پاپا کچھ کھاتے بیتے بھی نہیں تھے کھالی چائے وغیرہ پینی بریڈ وغیرہ لے لینی بس اور کچھ نہیں جب سے سنگا جی میں نے گرو جی کا سوروب گھر پہ لگایا یعنی کہ میرے دوست نے دیا سنگا جی ابھی تک تو میں بڑے مندر میں بھی نہیں گیا سنگا جی دو مہینے تو وہاں گرو جی کے ساتھ میں جڑے ہوئے جنوری میں جڑے ہیں دو ہزار چوبیس کے اندر سنگا جی صرف میں نے گرو جی کا سوروب اپنے پاپا کے کمرے میں لگا دیا یعنی کہ اپنے گھر پہ دو روم کا سیٹ ہے سنگا جی گھر کونسا اتنا بڑا مہل کھوڑی ہے پاپا کے کمرے میں لگا دیا گرو جی کا سوروب سنگا جی وہاں میری ممی بھی ہوتے تھے وہاں میں بھی سنگا جی بیٹھتا تھا آپ دیکھو کہ ہم تینوں کے اوپر کرپا گرو جی نے کری ہے کہاں میرے پاپا نے کھانا پینا تک چھوٹ دیا تھا روٹی بھی نہیں کھاتے تھے بس صرف چائے پینی دوائیاں کھالیں اتنی ہیوی ہیوی دوائیاں آپ کو پتہ ہے سنگا جی اب ہاتھ پیر جب ٹوٹ جاتے ہیں مطلب کہ ہڈیاں جب ٹوٹتی ہیں سنگا جی تو کتنی دوائیاں ہوتی ہیں اور میرے پاپا کا تو اتنا برا ایکسیڈنٹ ہوا تھا سنگا جی کہ وہ چلنے پھرنے سے رہ گئے تھے ہاتھوں کی ہڈیاں بھی ٹوٹ گئی تھی اور لاتوں کی بھی سنگا جی سکوٹر سے گرے تھے بڑے برے سنگا جی مطلب ڈاکٹرز نے بول دیا تھا کہ ان کا آپریشن بھی ہم نہیں کر سکتے تو ایسی رہیں گے آپریشن بھی اگر ہم ان کا کرتے ہیں نا تو اس کے بعد بھی ایسی رہیں گے تو اس سے بڑی ایسی رہیں گے یہ ڈاکٹرز کے ورڈ تھے سنگا جی آج میرے وہی پاپا دو مہینے کے اندر سنگا جی خود اٹھتے ہیں صبح دودھ لینے صبح مہینے پاپا جاتے ہیں سنگا جی خود چل کے اپنے پیروں سے اور سب لوگ جو مارے آس پڑوس کے لوگ ہیں سنگا جی جو مطلب جو نیبر ہیں وہ سب میرے باپا کا مجاہورہ تھے دیکھا نا سنگا جی میں نے خود سنوے اپنے کانوں سے لوگ پتے کیا بولتے تھے میرے باپا کو کہ دیکھ لیا نا کتنا سکوٹر پر بھاگتا تھا یہاں وہاں اب دیکھو بیٹھا ہوا گا گھر پر لیٹا ہوا چل پھر بھی نہیں سکتا سنگا جی وہی لوگ آج کہتے ہیں ہم خود ایران ہیں کہ یہ ہوا کیسے تو چل کیسے رہے تو تو اتنا برا ایکسلنٹ تیرا ہوا تھا تو تو چل کیسے رہے تیرے میں شکتیاں کیسے آ رہی ہیں سنگا جی ہم کس کس کو بتائیں کہ یہ شکتیاں نہیں یہ گروہ جی کی بلیسنگ ہے گروہ جی کی کرپا ہے سنگا جی گروہ جی کی کرپا میں تو دیکھو آپ کو بھی یہی کہوں گا کہ اگر آپ آپ کے کام کوئی بن نہیں رہینا آپ بڑے پریشان ہو دکھی اور پتہ کیا کرو گروہ جی کا سوروپ گھر میں لگا لو سنگا جی دیکھ لینا جیسے ہی گروہ جی آپ کے گھر میں آئیں گے آپ کے گھر میں گروہ جی کی کرپا ہونی شروع ہو جائے گی اور آپ کے سارے کام بنتے چلے جائیں گے سنگا جی پھر پھر آپ کا کوئی کام نہیں رکنے والا یہ بات آپ میری مان لو سنگا جی کوئی میں نے دیکھا ہے سنگا جی میری مطلب اتنی ینگ گیج میرے یار دوست سب میرے دوست جو ہیں سنگا جی سب لوگ کہتے تھے یار تو تو بیمار ہی رہے گا ساری عمر ہو نہ تیری کبھی شادی ہو پائے گی نہ تو تو بس ایسی رہے گا نہ تو کبھی کئی جوب کر سکے گا نہ تو کوئی کام کر سکے گا تو تیرا خراب ہو گیا تیری ہاتھ بیٹ بڑھ جاتی ہے اپنے ہاں بیٹھے بیٹھے بی پی تیرا بڑھ جاتا ہے سنگا جی آج میں بلکل ٹھیک ہوں ابھی میں آپ کے ساتھ ستسنگ شیئر کر بھی رہنا سنگا جی تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں بس مطلب کہ بلکل میں ٹھیک ہوتا جا رہا ہوں سنگا جی بس اتنا شکرانہ گروہ جی کا پلیز آپ کے ستسنگ کو لائک کرو شیئر کرو نیچے بٹن آ رہا ہے سنگا جی بینا لائک شیئر کیے مت جانا جائے گروہ جی شکرانہ گروہ جی جائے گروہ جی سنگا جی آپ سب کو دونوں ہاتھ جوڑ کر جائے گروہ جی موسیقی